دوستان جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں کہ ہیلتھ ایج ویلتھ لیکن پھر بھی ہم جانے ان جانے میں اپنی ڈیلی لائک میں کچھ گلتیاں کر دیتے ہیں جس سے ہماری باڈی میں کئی طرح کی بیماریاں جنب لینے لگتی ہیں اور اگر ہم یہ گلتیاں بار بار کرتے ہیں تو یہ آگے چل کر ہمارے لئے بڑی پریسانی کھڑی کر دیتی ہیں اس لئے اگر آپ اس ویڈیو میں بتائی گئے ان پانچ گلتیوں میں سے کوئی گلتی کرتے ہیں تو انہیں ترنت چھوڑ دیں ورنہ فیچر میں آپ کا پاس پستانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اور اگر آپ ہمیسے سست اور مست رانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے ساعت آپ بھی یہ گلتیاں کر رہے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ نے کئی لوگوں کے چہرے میں پیمپلز دیکھے ہوں گے پیمپلز آنے کرن ہمارے دورہ دیلی کی جانے والی کچھ مشٹیکس ہو سکتی ہیں کیونکہ جب ہم لوگ سوا سو کر اٹھتے ہیں تو بینہ ہاتھ دھولے ہی اپنے فیس کو ٹچ کرنے لگتے ہیں جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ رات میں ہمارے ہینڈز الگ الگ باڈی پارٹس کو ٹچ کرتے ہیں جس سے ہمارے ہینڈز میں بھاری سنکھام ویکٹیریاں آ جاتے ہیں اور جب ہم بینہ ہاتھ دھولے کو اپنے فیس کو ٹچ کرتے ہیں تو اس سے اسکن سے ریلیٹڈ کئی پرابلمز ہو جاتے ہیں پیمپلز نکلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں چہرے کا گلو چلا جاتا ہے اس لئے آپ سے ہینڈ واس کر کے ہی اپنے فیس کو ٹچ کریں نمبر 4 کھانا کھانے کے ترند بات سو جانا دوستو ہمارے دیس میں موٹاپا دن پر دن بڑھتا جا رہا ہے آج کل بہت سے لوگ موٹاپے سے پریشان ہیں بہت سے لوگ کھانا کھانے کے ترند بات سو جاتے ہیں یہ بھی موٹاپا کے ایک ریجن ہو سکتا ہے کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ ہمیں سونے سے لگ بک دو گھنٹے پہلے بھوجن کر لینا چاہیے اگر آپ کھانا کھا کر ترند سو جاتے ہیں تو آپ کی بھاچن کریا مند ہو جاتی ہے اور آپ کا بھوجن ٹھیک سے ڈائجیسٹ نہیں ہو پاتا ہے جس سے موٹاپا پیٹ میں جلن جیسی کئی ہر پروبلمز ہو جاتی ہیں اس لئے سونے سے لگ بک دو گھنٹے پہلے کھانا جرور کھا لیں نمبر تھری کھانا کھانے کے ترند بات پانی پینا دوستوں بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھانے کے ترند بات پانی پینے لگتے ہیں لیکن ایسا کرنے سے آپ کے پاچن تنت پر بہت برا پرباہ پڑتا ہے کیونکہ کھانا کھانے کے بعد آمانسہ میں کئی پرکار کے پاچک جسو کا سراؤ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے بھوجن کو ڈائجسٹ کرتے ہیں لیکن جب آپ کھانا کھانے کے ترند بات پانی پی لیتے ہیں تو یہ پاچک رس پتلے ہو جاتے ہیں جس سے بھوجن صحیح سے پچ نہیں پاتا اور اس سے آپ کے پیٹ میں کئی بیوانییں جن میں لینے لگتی ہیں اس لئے کھانا کھانے کے ترند بات کم سے کم پانی کا سیون کریں نمبر ٹو بریک فاشت نہ کرنا دوستوں بہت سے لوگ صبح بریک فاشت نہیں کرتے ہیں دوستوں بہت سے لوگ ایک ٹو بریک فاشت کو مہینوں تک چلا لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جانے ان جانے میں اپنے داتوں اور مسونوں کو خراب کر رہے ہیں آپ کو اپنے ٹو برس کو ہر دو مہینے میں چینج کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ایک ہی ٹو برس کو کئی مہینوں تک یوچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو داتوں سے ریلیڈیڈ کئی پروبلمز ہو سکتی ہیں دوستوں اگر آپ ان پانچ گلتیوں میں سے کوئی گلتی کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی ہلت اچھی ہوتی تو سب کچھ اچھا ہوتا ہے دوستوں این ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ میں جرور بتائے گا اور ڈیلی ستر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا